اسلام علیکم ہے تو دین پھیلانے میں قرآن پر وہ ایک اتھارٹی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کو بہت ایوارڈز ملے ہیں بہت ریکنیشن ملی ہے جوجتاون یوریورسٹی نے یہ کہا کہ پانچ سو موسٹ انفلوینشل پرسنالٹیز میں سے ایک پرسنالٹی ہیں ڈاکٹر صاحب اس انفلوینس کے ساتھ ساتھ لوگ سندے والے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں and we are very honored to have Dr. زاکر نائک on our program. and thank you sir for being on the program. Dr. صاحب about three decades کے بعد آپ پاکستان آئے ہیں and آپ نے یہ mention کیا کہ Dr. سرار سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی last time again a great scholar of his times and they have said that you are a doctor or you are a preacher or you are a minimalistic. 30 years down the line you are in dr. سرار کے پاکستان آپ کو لگا کہ اس ایڈوائز کا اثر ہے آپ کے اوپر and how do you look at پاکستان since then الحمدللہ والصلاة والسلام عالی رسول اللہ وعالی وصحب اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شریف صدری وصدری امری وحلو الاقدت من لسانی افروکاولی جو ایڈوائز مجھے ملی تھی Dr. احسار حمد صاحب سے جیسے آپ جانتے کہ متاثر روامش احمد اداد صاحب سے 1987 ڈسمبر میں ملاقات ہوئی تھی اس کے تقریباً تین یا تین یا چار سال بعد میری ملاقات ہوئی Dr. احسار حمد سے ان سے متاثر تھے ان کے ویڈیو کتے دیکھتا تھا میں تو ان نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں اس time میں انٹرنشپ کر رہا تھا 1991 میں میں آیا اور اس وقت میری جو تعلیم میں میڈیکل کی وہ ختم ہو چکی اور میں انٹرنشپ کر رہا تھا ایک سال انٹرنشپ ضروری ہے آپ اگر پیکٹس کرنے کے پہلے تو انٹرنشپ کرنے کے وقت اس دوران میں پاکستان میں آیا تو ان نے کہا کہ میں سات سال تک کوشش کیا پریکٹس بھی کروں اور دعوتی میدان میں کروں اگر آپ کو سپیشلیز بننا ہے تو ایک کو چننا پڑھیں گا تو میں نے چننا دعوی اور اس سے مجھے پتا چلا میں کوشش کر رہا کہ میں دونوں کروں میں نے کہا کہ پہلے میں نے سوچا کہ میں دو ہنٹا ہر ہفتے میں دعوت کروں گا باقی میڈیکل پیکٹس پھر دو ہنٹا دن میں کروں گا پھر ففٹی پاس ہوا پھر دو ہنٹا میڈیکل پیکٹس ہوا اور الحمدللہ میں نے فل ہنڈر پرسن ٹائم دعوت کے لئے اپنی تندگی کو وقف کر لی وہ سب سے بیش ایڈوائز تھی کہ یہ قرآن مجید میں لکھنا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر چوتیس وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعِ لَاللَّهِ وَآَمِلُ صَالِحَوْ وَقَوْلَ إِنَّ لِمَنْ مِسْلِمِينَ کون شخص ہے جو سب سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اچھے عامال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو سب سے بیس پروفیشن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دائی کا ہے تو میں نے ڈاکٹر بنا یہ سوچ کی کہ وہ دنیا کا سب سے بیس پروفیشن ہے ہم انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں ان کے صحت کو صحیح کر سکتے ہیں اور اچھا پروفیشن ہے خراب نہیں ہے لیکن جو خوشی مجھے ملتی تھی ایک پیشنٹ کو اگر وہ بیمارے اسے سہد دینے کی اللہ کے ذریعے بنیزبت ایک پیشنٹ جو جو صحیح راپے نہیں ہے اور اس کو دین کی دعوت دینا اور وہ غیر مسلم سے مسلم بنتا ہے یہ ہزاروں گناہ بہتر ہے اور ہزاروں گناہ مجھے خوشی ملتی تھی تو یہ چیز فل ٹائم دائی بننا is the highest اللہ کے رسول آخری رسول تھے ان کے بعد کوئی رسول نے آنے والا ہے تو یہ دائی لوگ کا کام ہے کہ وہ دین کو پھیلائے تو دائی سے بہتر پروفیشن دنیا میں ہے ہی نہیں تو جو انہیں مجھے کہا بالکل صحیح کہا اور سیکنڈ چیز جو انہیں کہا کہ اپنے زندگی کو جو سب سے کم ضرورات ہے اس پہ اب جیو آپ جب اپنے زندگی کو جینے کے لیے سب سے کم خرچے میں اگر آپ زندگی کو جی سکتے تو آپ دعوت ڈنکے کی چوٹ پہ کر سکتے آپ کسی پیسے کے محتاج نہیں رہیے تو جب آپ کا ریکوائمنٹ کم ہے میرا ریکوائمنٹ پانچ سو ڈالر ہے پانچ سو ڈالر بس میرے اور میرے بیوی کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ تو ماشاءاللہ کروڑ روپے دے رہا میں ہوں پانچ سو ڈالر خوش نہیں تو اگر میں یہ نیک ہوں گا تو مجھے پیسے نہیں ملے گا کئیسا جیوں گا کئیسا کھاؤں گا یہ ہر کے دماغ ملیتا ہے اور میں نے تخری کیتے ہمارے زندگی کے مقصد کیا ہے دخل ہو وہ کافی ہے ماکی صاحب اللہ کے راہ میں اندید ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بیگننگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کیا کرنے جا رہا ہے بابا نے مجھے بہت پہلے آپ کی ویڈیوز دکھائیں اور ہم نے سونی بڑے ہوئے ہم بہترہ لاکھوں لوگوں نے سونی لیکن آپ نے بچپن میں آپ کو لوگ کہتے تھے ڈاکٹر زاکین آئی کیا آپ شراطی کٹ تھے یا آپ نے انٹرو ورٹ یا آپ نے ب بڑے ہوئے ایسی بیگنی میں بچپن میں ماشاءاللہ بہت شراط کی تھا شراط کی ایسی بیگن جائے شراط کی کچھ جائے دھتے ہیں کچھ جائے دھتے ہیں جائے دھتے ہیں ماشاءاللہ اور اور میں انٹریشتر تھا کفی چیز میں ٹکنالوجی اور سب میں اور میں بچپن سے اخلاتا ہوں کون مجھے گر کہیں گا کہ ہم نمیتا ہے؟ تمہیں نمیتا ہے؟ اکیر ہے؟ بچپن سے سکول میں بھی اکیر آتا تھا، کولمی بھی اکیر آتا تھا، شیک احمد دیدہ سے ملا اس وقت اکیر آتا تھا، جب دعوتی میدان میں آیا تو پتا لگا جب دعوی گروں میں اکیرانا بند ہو گیا تو بچپن میں کن کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں سپیچ دے پاہوں گا پبلک میں تو جب میں شروع کیا دعوتی میدان میں بھی راک دوست تھا، ایسا ہی دوست تھا جب میرا ان سے بحث ہونے لگا ون ٹو ون وہ لئے آپ آپ جیت رہے کیونکہ آپ اچھے مقرر ہیں ماشاءاللہ اس کا نام ویویک تھا میں لئے ویویک تم کہہ رہے تم کو اوارڈ منا پبلک سپر میں انجھے نہیں منا مجھے تو اقلاتا ہو تو جو آخری اس کے پاس تھا کیا بول سکتے ٹول لاسٹ رو یہ کہا کہ آپ اچھے مقرر سے جیت رہے میں لئے ویویک آپ کو اوارڈ ملتا ہے سکول میں سکول میں آپ کو اوارڈ ملتا ہے مجھے تو اوارڈ نہیں ملا آپ یہ کہہ رہے تو اس کا مطلب الحمدللہ اللہ ساتھ ہے تو ہمیں دیکھنا چاہے کہ اللہ کی رسمندی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لئے حق لانا نکالنا تو بہت عام بات ہے رائی اگین ریورٹو مائی فادرس تنگ ری سیٹ کے احمدداد کی جگہ یہ لیں گے ہیز بیٹر ہیز ایون بیٹر دن ہیم میمری زبردست ہے ماشاءاللہ سو یہ اب ایک ویسن ہے اللہ آپ کو لنبی عمر دے پر ڈاکٹر زاکر نائے کی جگہ کون لیں گے اوہر دی یئرز دیو سی کہ یہ ڈیکلائن ہوا ہے دعویٰ یا 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 ہوپ فول میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں شایخ دیداد سے بہتر ہوں ماشاءاللہ وہ میرے افتاد ہے انہیں لکھا تھا دیداد پلس میرے حمد افضائی کرنے کے لئے ان کا بڑپن تھا بڑپن تھا کہ دیداد پلس اس وقت نائنٹین نائنٹی فو میں سب سے پہلے بارے میں جب انڈیا کے باہر کوئی تقریر کی سوٹ افریقم میں اور آڈینز میں وہ تھے میں جمعہ خود بات دے رہا تھا اور وہ بیٹھے تو اور خوف ہوتا ہے کہ میں استاد بیٹھے میں کیا بات کروں تو وہ تقریر جب میرے حمد اس کے بات کہا دیداد پلس نائنٹین نائنٹی فو میں تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں میں بہتر ہوں ماشاءاللہ ان کے جو وسائل تھے گم تھے آپ کا سوال تھا کہ میرے بعد کون اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کوئی نہ کوئی آئیں گا ہم نے سکول قائم کی تھی اسلام انٹرنیشنل سکول وہ کریڈل ٹو دا گریف تک کے ہے کریڈل ٹو اے لیول تھا پھر ہمارا ارادہ تا گریف تک کے کرنا کہ تعلیم دونوں جہاں کے لئے اور کئی طلبہ کو ہم رائٹ فوم دی ایج آف تھری سے لے کے ایل ایس تک کے انگلیش اور عربی پر مہارت دیتے ہیں پھر ان کو پابلی سپیکنگ سکھا تھے فوم دی ایج آف فوم انگلیش پابلی سپیکنگ فوم دی ایج آف سکس عربی کافی ہے ماشاءاللہ ان میں سے میرا بیٹا بھی ایک ہے اور اگر آپ دیکھے جائیں گے تو جس طریقے سے میرا بچپن گزرا اور میرے بیٹے فارق کا بچپن گزرا اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھے جائے تو فارق کی تربیت میرے سے دس ہزار گنی تو جازہ اچھی ہوئی دس ہزار میں سب سے بار دعوت دینے لگا ایج آف ٹونٹی سیون میرا بیٹا تو آنٹھ سال سے پبلک میں پبلک لیکچر دیا نینٹی تھری میں سب سے پہلا نینٹی تھری میں تقریباً میری عمر تھی ٹونٹی 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 ایٹ میرا بیٹا تو آنٹھ سال سے پبلک میں لیکچر دیتا ہے مجھے عربی زمان پہ مہارت دی میرے بیٹے فارق کو ہے وہ تو ماشاءاللہ بچپن سے تو اگر آپ دیکھیں گے ٹریننگ وائز یا کس طریقے سے تربیت اس کی ہوئی تو میری سے تقریباً دس ہزار گناہ تو زیادہ ہوئی زیادہ لیکن سفلتہ پانی کے لیے ٹیکنیک کافی نہیں وہ تا لازٹ میں آتی ہے سب سے پہلے اللہ کی مدد گائیڈنس اللہ کی طرف سے ہے گائیڈنس اللہ کی مدد قرآن میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہان بہتین آتم بہت سانٹ میں کہ اللہ اگر اللہ اگر کس کی مدد کرے تو کوئی آپ کو ہرانے سکتا ہے اللہ آپ کو چھوڑ دیں گا تو کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے یا مومینوں اللہ پہ ایمان رکھو دوسری چیز ہے جہاد جد و جہد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انقبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر سکسٹی نائن میں اگر آپ اللہ کے راہ میں جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھولیں گا اگر آپ کے راستے نہیں کھل رہے آپ کی غلطی آپ جہاد برابر نہیں کر رہے اور آخری میں آتا ہے ٹیکنیک فسعلو اہل سکری انکم دلات علمون سورہ نہل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر فورٹی تری اور سورہ امیہ سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ساتھ تو ٹیکنیک بھائی دیکھے جاؤ تو میرے بیٹے کو دس ہزار گناہ میری سے زیادہ ہے یہ میں ہی کہہ رہا ہوں لیکن اللہ کی مدد ہے جد و جہد بھی کر رہا ہو لیکن اگر کمپیر کریں تو میرے لیول تک نہیں ہے بھی وہ نو جوانے پھر بھی وہ میں سے زیادہ سوتا ہے میں کم سوتا ہوں عام لوگ سے زیادہ تو جد و جہد کرو اللہ کی مدد جد دن آئیں گی آرہی ہے ماشاءاللہ میں نے کہہ تو نہیں ابھی بھی ماشاءاللہ کمپیر کرو تو ماشاءاللہ کافی لوگ وہ تقریر کر رہا ہے وہ فرم نرسری سے لے کے تل ای لیول ٹویل سینڈر تک کے اس کی تعلیب ہوئی انگریزی اور ایربک میں دو جوان میں ای لیول کے بعد بیچلرز ماشٹرز نیکسٹ ابھی گیارہ سال تک سی رفر بھی ٹھیک سو اب بکرز آپ کا ایکسپریٹیز ہے انہاں انہاں ریلیجنز ایڈ اف تیمز میں نے آپ کی بات سونی آپ نے کہا کہ سکسٹی پسینٹ مائنر میجر سائنس جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں جو آپ باقی سکرپچرز ان کے حساب سے کوئی کومن سائنس وہ سمیلر ہیں بکرز جو آپ مختلف سکرپچرز کرسٹی سکرپچرز جانتا کی میں نے کہا آخرت کاری سائنس مائنر 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 ایسا ہوئے لیکن میجر سائنس سب میں ایک سا دس ہے وہ حدیث ہے تو مائنس سائنس میں نے کہا سکسٹی پوسیس سے زیادہ ہو سکتا ہے سیونٹی ایٹی سے زیادہ ابھی تک کے آ چکے ہیں آپ کا سوال تھا کہ دیگر مذہب کی کتاب میں بھی کوئی مائنس سائنس ہے یا قومنالٹی ہے سب سے اول مائنس سائنس ہمارے ریلیجن میں ہیں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مذہبی کتاب کو پڑھیں گے چاہے ہندویزم ہو چاہے جوڈائیزم ہو چاہے کرشینیٹی ہو چاہے پارسیزم ہو چاہے سگزم ہو یہ سارے جو دین کے بڑے مذہب ہیں ان کے کتابوں میں لکھائے کے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانے والے یہ سب سے کومن سب سے کومن سائنس جو ہے وہ ہے اور کیا یہ باقی سائنس بھی ہے یہ سب سے اہم ہے اور سارے مذہبی کتاب میں کومن ہے ہر بک میں ہے ہر بک میں نے ہر ریلیجن میں آپ چینج مت کیجئے ہر بک کہیں یہ تو کچھ دین میں پچیس قسم کے بک ہر بک میں نے ہر دین میں ہندویزم میں تو سیکڑوں جگہ لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے نیو ٹیسٹیمن میں دھماپٹ میں لکھا ہوا ہے کئی جگہ تو اب اگر ہم مسئلہ فلسطین پر بھی آ جائیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یونٹی ہے کرسٹینز میں انجیوز میں وہ بھی کوئی ریلیجنس ڈریون یونٹی ہے ان کی کہ they united in that اسرائیل کے معاملے پر جہاں تک کہ یہود و نصارہ کا سوال ہے دینی اعتبار سے اگر آپ پڑھئیں یہ یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا ہم مانتے کیوں مرے نہیں عیسائی مانتے مرے بائبل میں کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے کہ ان کا انتقال نہیں ہوا اب بھی زندہ ہے قرآن کے آیت سوران عیسیٰ سوران آبس چار آیت نمبر ون ففٹیٹ اللہ نے اسے اٹھا لیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو عیسیٰ یہ میں ثابت کر سکتا ہوں بائبل سے بھی یہ صحیح ہے بٹ اکثر عیسیٰ وہ سمجھتے عیسیٰ علیہ السلام مرے تین دن کے لئے پھر ریدریکٹ ہوئے تو صحیح نہیں آپ کا جو سوال تھا کہ اور سولی پہ کون چڑھا ہے یہود نے تو دیکھے جاؤ تو یہودی لوگ نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا اکھر انٹو دو کریشن جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے خدا مانتے جو صحیح نہیں ہے تو ہو کین بی ابھیگر انمی دن دن لیکن آج کی تاریخ میں آپ دیکھتے کہ عیسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے یہود کی مسلمان کے خلاف آپ سمجھ رہے یہ پولٹکس ہے پولٹکس ہے کیونکہ پورے امریکہ کو جو کنٹرول کرتے وہی یہود سارے دنیا کے اکثر میڈیا یہود کے ہیں بینکنگ کنٹرول کر رہے یہود لوگ ہم مسلمان کے پاس پیسہ ہے لیکن یہود لوگ کنٹرول کر رہے یہود کی تعداد کتنی کم ہے تو افسوس کی بات ہے کہ یہود لوگ دنیا کو کنٹرول کر رہے مینلی دو چیزوں سے ایک ہے بینکنگ سے اور ایک میڈیا سے سو بکرز آپ نے بینکنگ کی بات کر دی اوور سیز پاکستانیز سپیشلی یہ پوچھتے ہیں سود کے والے سے موگج کے والے سے سخت آیت ہے قرآن پاک میں کہ سود میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جنگ ہے سود سپیشلی فور اوور سیز پاکستانیز یہ موگج پہ لینا یہ سب is it allowed قرآن مجید میں سود اللہ لفظ ربا وہ آنٹ جگایا ہے اور سور بکرہ سورانہ نمبر دو آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ سود کے ڈمانڈ کو گیو اپ نہیں کریں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ کا احلان کریں گے مطلب سود لینا صرف گناہ کبیرہ نہیں اکبر گناہ کبیرہ میجر سائن گریو میجر سائن اور امام دہبی اپنے کتاب کبائر میں لکھتے ہیں اس کو ریٹنگ دیتے ہیں نمبر 12 آپ شراب پینے تو گناہ کبیرہ ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ نہیں کریں گے تو سود ایک گناہ کبیرہ نے ایک گریو میجر سین ایک اہم گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کے سور فرماتے کہ ربا کے کئی درجے ہے سب سے لوے درجہ ایسا ہے کہ آپ اپنے ماں کے ساتھ زنا کر رہے تو یہ بالکل حرام ہے اور اگر آپ آپ کا گھر مورگیج کرتے ہے اور لون لیتے بینک سے اور ربا اس میں انوالل لیتا حرام ہے آپ اسلامی بینک سے لے سکتے لون اور شریعہ کے پرنسپلز کے ذریعے آپ ریپے کر سکتے اس پہ پوری پورا یہ انفرمیشن ہے اور میں کئی سوال جواب اور تقریم میں کر تو اگر آپ لون لینا حرام نہیں ہے سود پہ لون لینا حرام ہے تو اگر اسلام بینک سے اگر برابر صحیح طریقے سے شریعت لون لیتے ہے اس میں سود لیکن اگر سود ہے تو آپ لون مت لیجے گھر مت کھلیجے دنیا میں گھر خریدنا ضروری جنت میں لیکن اگر آپ رباب پہ خرید دیں گے تو آپ کو جنت میں نے آپ کو دوزک میں کھن ملے گا وقت وقت وائے بریک کا ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائیگ موجود ہیں ٹیک ایک بریک وی 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 رائیڈ باک وائکم باک ڈاکٹر زاکر نائیگ ہم آئے ساتھ موجود ہیں تو آپ کے بھارت کا ذکر بھی کیا بھی میں سن رہی تھی آپ کی بات آپ نے کہ حدیث میں بھی آئے حالات بہتر ہوں گے اسی میں تھوڑا سا ایٹ کر کے مسئلہ فلسطین کے اوپر بھی حدیث سے ہمیں کچھ پتا چلتا ہے کیا اس کا نتیجہ نکلے گا میرے جواب دیا سن پہلے انٹیوی میں اس کے پہلے میں نے کہا مسلمان ساری دنیا پر رول کر گی ٹھیک اور رول کرنے کے بعد انڈیا پاکستان نے پاسپورٹ کی ضرورت نے پڑے ہی آپ کو تو اس میں فلسطین بھی آگیا پوری دنیا ایک ہو رہی آپ بولو ون کنٹری بولے تو کوئی پرابلم نے تو اسلام میں بانڈریز کہ مسلمان کوئی ہاں سے جانے کے لئے پاسپورٹ کی ضرورت ہونا چاہیے تو یہ اسلام نظام نہیں لیکن حالات کے پاسپورٹ آگے ٹھیک یہ حرام نہیں لیکن اگر خلافت پھر سے واپس آئیں گی انشاءاللہ تو اس ٹائم کوئی پاسپورٹ ہی ضرورت پھنی ہاں سوال جانے کے لئے اور انڈیا پاکیدان نام بھی نہیں رہے گا اسلام کا جنڈا رہے گا صرف انشاءاللہ ایک پوری ایک پوری ون سب سے بڑا فتنہ نہ مسلمان کے لئے سارے انسانیت کے لئے میڈیا میڈیا سب سے بڑا فتنہ ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے can convert black into white day into night hero into villain villain into hero سب سے بڑا فتنہ ہے لیکن ہم اس فتنے کو ہم اگر چاہے تو اچھے کام کے لئے استعمال کر سکتے جیسے آپ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میڈیا کو لے دیکھتے کہ شریعت کے خلاف کچھ ہونا نہیں چاہیے اور اس کو استعمال کر رہے دیکھنا چاہے کہ شریعت میں جو چیز میں کر رہا ہوں شریعت کے خلاف تو اس میں نہیں کروں لیکن لوگ اکثر میڈیا کے لئے دیکھتے میرا ویورشپ کتنی ہوں گی ویورشپ کسی بڑے گی لوگ کتنا دیکھیں میں بھی چاہتا ہوں میری ویورشپ بڑے لیکن سب سے پہلے اللہ کی رضا مندی اگر اللہ کی رضا مندی نہیں ہے ساری دنیا بھی میرے میڈیا کو دیکھے کوئی فائدہ نہیں مان لو آٹھ بیلین لوگ ممکن نے مان لو آٹھ بیلین میرے پاس فالوز ہے اللہ راضی زیرو آپ کا یہ کلپ چلا کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے یوں بھی ان کے اگر اللہ کو نراز کرنے کے لئے کریں یا جانی نہیں چاہیے یوٹیوب پر میں نے نے کہا جانا نہیں چاہیے میں نے یوٹیوب پر ہوں یہ میں نے کہا یوٹیوب پر جو ایڈ آتے ہے اس میں سے اکسا 99% حرام ہے آپ اس کو دینے کر سکتے ہر ایڈ حرام نہیں ہے لیکن آپ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے میں ایڈ دوں گا اور صرف حلال دوں گا یہ ممکن ہی نہیں ہے آج ممکن نقل ممکن نگا لگ بات آپ سمجھے نا تو میں 99% چیوں بہت اگر آپ اگر آپ پلان کرے میں ایسا کھوڑوں گا تو بہت ہائی لیویل پر شاید ہو سکے لیکن عام ایڈ جو آپ علاو کرتے خواہدین بچ میں آجاتے اس میں میزک آجاتا ہے خواہدین کپڑے سہینے پہنی تو بہت سے اسلام کے اصول اس میں ٹوٹ رہے تو اسی لئے میں نے کہا یوٹیوب کو عام ایڈ سے آپ کمائیں گے تو حرام ہے ڈاکٹر صاحب آپ نہیں یوٹیوب پہ اکسر حرام پروگرام ہے آپ اچھے پروگرام دی قوض آپ کے لئے حلال ہے ویمن کے ڈریس کوٹ پہ اب میں آپ کوئی بات سن رہی تھی پہلے بھی سنا میں نے آپ کو اور اگر کنسینسز کیا ڈریس کوڈ ہو گا پاکستان میں آپ پاکستان آئے ہیں ایک جنرل ایکسیپٹی بیلیٹی ہے کہ آپ سر بھی نہ کریں آپ بیسی کوڈ نہ فالو کریں یہ ایک ایکسیپٹی بیلیٹی ہے معاشرے کے اندر آ چکی ہے وہ کس کا قصور ہے آپ نے سوال پوچھا کہ اسلام میں ڈریس کوڈ ہے اس میں کافی کنسینسز بلکل صحیح 95% تو کنسینسز ہے لیکن پاکستان کے معاشرے میں خواتین جاتی ہے سربین تھاکتی اور ایکسیپٹی بیلیٹی کس کیا قصور ہے پاکستانیوں قصور ہے اللہ اور اللہ کے رسول صاف طریقے سے کیا چونکہ ہجاب کے بارے میں اس پر ڈسکیشن نہیں کرنے گا سورے نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس اور سورے آزاب سورہ نمبر تیس آیت نمبر سورے ساتھ یہ دو آیت ساف لکھا ہے اور کئی حدیثیں درہ six criteria حدیث میں دے کو قرآن کی روشنی میں نمبر ون criteria میں تھوڑا ڈیفرینس سوڑ extant for the woman پورا جسم کرنہ چھے except face and hands up to the رس کچھ علما کہتے ہیں بھائے فیس بھی ہونا چھے تو چھے criteria میں سے one criteria میں صرف 5% ڈیفرینس پورے چھے criteria میں تو 1% ڈیفرینس برابر تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ باقی پورا جسم کور ہونا چاہیے فیس کے اوپر اکتلاف ہے کور ہونا چھے وہ small part ہے جو اکتلاف بھی باقی دور نمبر ون سیکنڈ criteria کہ کپڑے پہنتے چوست نہیں ہونا چاہیے چوست سیر دور چوست سیر سیر چوست اسی لئے قرآن کے آیتے سورے عذاب کی جاپر ترچری ورس نمبر انسٹ کہ جب خواتین گھر کے بھان نکلتی ہے تو جل باپ کو پہننا چاہیے جل کوٹ پہنتے تو اس سے لوس ہوتا ہے اگر آپ ابایا نہیں پہنن رہے تو یہ صحیح نہیں ہے اگر پاکستان کے معاشرے میں چاہ جاتا ہے تو پاکستان کا معاشرہ criteria نہیں ہے اب پاکستان کے علماء سے پوچھو کوئی بھی اس کو نہیں مانے گا بڑے علماء بڑے کوئی بھی نہیں کہیں گا کہ بھے صحیح اختلاع صرف ہوں چہرے پھر دے نہیں تو اگر فرمے تو مجھے اعتراض نے کوئی بولتا فرمے تو مارکی تو کامین ہے تو آپ اگر جل باب ایسا لوز اوور کوٹ نہیں پھر نمبر ٹو نمبر تھری پتلے نے ہونا چاہیے چاہا اس کے تو دیکھ چمکی لیا بھڑکاؤ ہونا چاہیے نمبر فائیف وہ دیگر مذاہیب کینے ہونا چاہیے مثال پھر کروس پھر نمبر تیکہ لگانا تائے کروس نہیں تو ٹائے پھر نمبر مبا فرد نہیں ٹائے پھر نمبر مستب بھی نہیں تو کروس پھر نمبر ٹیگا لگانا غلط ہے اور آخری ہے چھٹا نمبر ایسے کپٹے پھنو دوسرے جنس کے ہو آپ سمجھے نا تو چھے کریٹریہ کئی بھی کریٹریہ میں نہیں لکھلا کہ پاکستان ہونا چاہیے یا انڈیا ہونا چاہیے یا ساودیرے ہونا چاہیے ہم معاشرے کے حساب سے مثال کے طور پہ ہم عرب دیش میں کپڑے بھڑکے لئی کھلر کے نہیں ہونا چاہیے تو یہ کلچر کو فالو کرتے ہے اور شریعت کے خلاف نہیں تو جائز ہے تو کھلا پہنو نو پرابلم آئیسا بھڑکے لئے چمکی لئے لیکن کلچر کہتا ہے ویسٹرن کا شورٹ پینڈ تو مرد شورٹ پینڈ نہیں سکتا ہے مرد کا سطر ہے نیویل ٹو دنی تو کلچر کو فالو کرو جب تک وہ شریعت کے خلاف نہیں چھیک تو اگر میں ویسٹرن گندرے سوٹ پینو ٹائی پین تا ہوں کہا شریعت میں ٹائی مد پینو سلیم مد پینو ٹائی سلیم نہیں کچھ لوگ اگلی سمی تو آپ جیسا تو مثال کے طور پہ کوئی معاشرے میں عید مبارک بولتے شریعت میں جب صحابہ ملتے تھے تو عید کے ٹائم کے اوپر وہ کہتے می اللہ ایکسپٹ آپ اور میری دعا تقبل من من کو لیکن اید مبارک بولتا ہے تو حرام نہیں تو تقبل من من ان کو بولو کہ اللہ تعالی آپ اور میری دعا کو قبول فرم ہے وہ افضل لیکن اید مبارک بولنا کچھ غلط نہیں ہے ان ان پاکستان مبارک بولتے اگر شریعت کے خلاف نہیں آپ وہ سکتے لیکن یہ کہ پاکستان میں عورت سر کو ڈھاک رہے نہیں ہم آشرا اکسپ ورکنگ ویمن کے حوارے سے آپ کی کیا کس طریق آج کل کیونکہ ڈیفرن زمانہ ہے ہاو شود دے کونڈکٹ اور کیا رول ہے ورکن ویمن کیا تک خواتین کا سوال ہے خواتین کو اپنے زندگی کے بیسک نیسیسٹیز کے لیے ورک کرنے کی ضرورت نہیں اسلام خواتین کو محفوظ رکھتا ہے یہ کام کس کی مرد کا ہے شادی کے پہلے اس کے والدہ اور اس کے بھائی کو دیکھنا چاہے کہ شی سیکیور فائنینشلی ان کے اوپر کوئی بڑھن نہیں شادی کے بعد اس کا شوہر اور اس کا بیٹا دیکھنا چاہے اس کو کام کرنے کی ضرورتی نہیں کھانا پینا سب شوہر دیں گا شادی کے پہلے والد دیں گا ہنڈرڈ پرسنٹ اگر خواتین کام کرنا چاہتی ہے تو کر سکتے لیکن نمبر ون وہ شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اپنے والد سے مشروع کرنا چاہیے شادی شدہ ہے تو شوہر سے وہ عزاز سے کوئی بھی کام کر سکتے تو شریعت کے خلاف نہیں ہے لیکن شریعت کے خلاف ہے شوہر بھی ہم ملتا ہے تو حرام ہے مثال کے طور پر خواتین میڈیا پر کیمرہ کے آگے نہیں آسکتے معاف کر نا کیونکہ جب میڈیا کے آگے لیکن خواتین اگر صحیح ہجاب سے نہیں ہے اور اگر صحیح ہجاب سے ہے اور چہرہ دکھ رہا ہے تو فتنہ کے کئی ممکان ات ہیں قرآن کے آیت ہے ہجاب میں عورت کے پہلے مرد کو کہا گیا قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس ٹوئنڈی فور آیت نمبر تیس میں کہا گئے کہ مرد کو گزے بسر کرنا چاہے مثال کے طور پر کوئی بھی خواتن کو دیکھا اور کچھ غلط خیال آیا تو اسے گزے بسر کرنا چاہے ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لئے نیوز دے رہیے اور بیس نہیں ہوتی ہے مطلب آپ میڈیک لی بیمار ہے میرے ساب سے وہ اللہ بات اتنی حل چاہے ہوتے آپ کو عادت ہو گئی تو حل چاہے اس کا مطلب نہیں کیا حل چاہیے نہیں ہے تو آپ کو سائکیٹرز کے پاس جانا چاہے کچھ بیماری آپ کے پاس ہے آپ سمجھے نا یہ اصول ہے تو قرآن کے آیتیں گزے بسر کرو تو اگر خواتین ٹیلیویجن کے اوپر ہے اور میں گزے بسر کروں تو خواتین جو آرہی ٹیلیویجن پہ تو دو طریقے تالی بچتی ہے اگر خواتین ہجاب نہیں کر رہی ہے اور اس کے اوپاس چھڑکا نہیں کرتا اگر وہ ہجاب کرتے کوئی شرکان نہیں کرتا ہے تو خواتین کی غلطی نے وہ لڑکے کی غلطی سمجھے نا تو میڈیا میں میرے حساب سے بھلے میں مانتا ہوں کہ چہرے کا نقاب فرد نہیں ہے میں وہ علماء کی بات مانتا ہوں لیکن جو کہتا فرد الحمد اللہ جو عورتیں نقاب کرتی سم الحمد اللہ اس کے خلاف ہونے میں لیکن میرے گھر میں میری ایک بیٹی نقاب کرتی ایک بیٹی نہیں کرتی الحمد اللہ میں دونوں کے ساتھ ہوں اس کو بولتے کہ اسلام میں دو رائے ہے اور دونوں بڑے بڑے علماء کی رائے مہینے کو میری رائے مجھے افضل کرنا جہاں تک میری بیوی دائی ماشاءاللہ وہ اچھی دائی وہ بھی تقریح کرتی تقریح اصول لیتا کوئی تقریح میں ریکارنگ نہیں کریں گا آوڈیو بھی نہیں کرتی آوڈیو آواز جو ہے وہ ایت ڈیوزن کم اند آورا آورا میں آتی لیکن احتیاطر میری بیوی بولتی آوڈیو ریکارنگ بھی نہیں ہونا چھے جب یہ کووید آگیا اس کے دعوت ہی رکھ گئے تو میں نے بیوی سے ریکویس کیا اور آمین تو نہیں آتا ہے آوڈیو ریکارنگ دو تو آوڈیو سے شروع کی live ٹیلیکاسٹ تو میری اہلیہ آوڈیو تین چار دن بات آئیں گی تو اصول ہے وہ تقریق چار ہیار کے سامنے پانچ ہیار کے سامنے لیکن ویڈیو ریکارنگ ممنوع ہے کیونکہ اگر کوئی ریکارنگ کیا اگر کرتا ہوتا تو شاید وہ میری صرف امیس ہوتی وہ ہمارے بمبئی میں خواتین کے شعبے میں تیرا ہر ہفتے تیرا لیکچرز دیتے مرد کے شعبے میں دو ہوتے کبھی کبھی میں ایک کرتا تھا تو اگر وہ میڈیا پہ آتی تی تو ہائی چانس سے ان کی فوروڑنگ میں سے جادہ ہوتی تو لیکن میری اہلیہ کو جنت میں جانے کیا شوک ہے میڈیا پہنے کھنے اور کبھی بھی ٹکرا ہوتا ہے ماشا اللہ دونوں دعوت کے میدان میں تو وہ کہتے کہ آپ کا دعوی میری سے اور امپورٹنٹ ہے جو ہو سکتا ہے صحیح نہیں لیکن وہ نظری ہے تو الحمدلللہ کبھی کبھی ہوتا ہی اکسر دیتے کومپرمائیس امیر انڈیسٹین چاہی اتنیا چیزان سمجھتے گیا گیو ایو سمجھتے مجھتے 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 ٹھیک ہے آپ کی مرضی لیکن کبھی بھی اگر ایسا وقت آیا تو ہمیشہ یہ میں مہدی دعوت کروں گی کرتی الحمدلللہ تو تو یہ مجھتے ایس 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 قرآن کے آیت سور بقرہ سور نمبر دو آیت نمبر وانیٹی ہے اور وہ آپ کا لباس ہے ہم دیکھتے کہ اکثر مرد کہتے رجال وقوام من اللہ نساء کی آیت 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 تو جہاں تک کہ عورت کا سوال کام کرنے کے لیے کوئی بھی کام کر سکتی لیکن شریع کھلاف موڈلی نہیں کر سکتی سنگ کر کس کو اٹرک کر یہ جائز نہیں تو ایسے کام کرے مثال کے طور پہ جب وہ کبھی جاتی کام کرنے کے لیے تو شوڈ بی سیپریٹ سیگریگیشن آف سیکسس دیکھ آیت مینٹرمیل آف سیکس آیت 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 ایک دوسرے سیاسی مزاق کر رہے لڑکا لڑکی بات کر رہے لڑکا لڑکی بات کرنے کی ممانیت نہیں ہے لیکن گزے بسر کرنا چھے ابھی انٹرویو لے رہا تھا میرے بھائی کے طرف آپ کے طرف میں دیکھا ہی نہیں لوگ بولیں گے کئیسا ہے کئیسا آدمی لیکن ٹکنیک کیا کہتا ہے انٹرویو کے آکھ میں آگ دالو یہ ٹکنیک میں ہی سکھاتا ہوں انٹرویو کے آکھ آگ دال کے بات کرو یہ ٹکنیک ہے لیکن ٹکنیک سے اوپر شریعہ تو شریعہ جب مجھے عزازت دیں آکھ میں آگ دال کے بات کرنے خواتین کے اور خاتون کے تو میں شریعہ کو فالو کر رہا سمجھے نا تو مہینے دیکھوں گا کہ آک میں آگ دال کے انٹرویو اچھا رہے گا اللہ کے اصول اوچھے ہوتے ٹھیک اسی لئے کوئی خاتون آتی رکھو آگے پیچھے رہو ذرا تو ہمیں اصول فالو کرنا چاہے تو آئیسیہ نوکری کرنا شریعہ کے خلاف نے بالکل آلاوڈ ہے اور سیلری بھی سیم ہونا چاہے جو مرض کی سیلری ہے اسی او سب میں خاتون کی سیلری کم ہوتی ہے تو لیکن کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں اگر وہ چاہے کہ میں حصہ لوں تو کر سکتی ہے عزازت کے ساتھ اور اور شریعہ کے کوئی بھی قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہے عورت کی حکمرانی کا بھی بتا دیں کونسیپٹ اسلام میں عورت کی حکمرانی کا جو سوال ہے آج کے تاریخ میں ایک حدیث اللہ کے رسول کی اور وہ خصوصا پرشیہ کے بارے میں تھی کہ اگر عورت عورت لیڈر رہیں گی کنٹری کی تو وہ دیش کبھی ترقی نہیں کریں گا اس میں بھی دو اقتلاف ہے کچھ کہتے نہیں وہ صرف پرشاہ کی لئے تھا کچھ کہتے نہیں عام تھا میں مانتا ہوں یہ عام ہے کیونکہ آپ رول دیکھیں یہ ایک عورت کا رول اور ایک حکمران کا رول اکثر معاشرے میں حکمران مطلب پریسیڈن مطلب ہائیشت پریسیڈن مطلب ہائیشت میں ماشاءالللہ اللہ نے جو مجھے درجہ دیا دھائی کا دنیا کے کوئی بھی آج کی تاریخ پہلے تو ماشاءاللہ ہوتے آج کی تاریخ میں آٹ بلین شکس ہے میں جو اللہ نے مجھے مجھے دیا ہے آج میں کوئی بھی دنیا کے شخص سے ایک چینج نہیں کروں گا چاہے کوئی بھی کنٹری کا مالک ہو کنگ ہو کوئی بھی پرائم میرسٹ ہو پریسیڈنٹ ہو جو درجہ اللہ نے مجھے دیا ہے آپ اگر مجھے بلین ڈالر بھی دیں گے دنیا کی دولت بھی دیں گے تو میں ایک چینج نہیں کروں گا میں جاؤ خوش ہوں لیکن اکثر لوگ سمجھتے پریسیڈنٹ آب دا کنٹری پرائم میرسٹر آب دا کنٹری لیکن اسلام میں اللہ نے مرد اور عورت کو الگ الگ رول دیئے ایکول ہے لیکن یقصہ نہیں ہے ایکول اوورال کچھ رول میں مرد کا درجہ ہے کچھ رول میں عورت کا درجہ ہے مثال کے طور پر اور باقی جگہ پیسے میں مثال کے طور پر اگر ایک چوڑ میرے گھر میں آئیں گا تو میں نے کہوں گا میں مانتا ہوں خواتین کے حقوق میں آئی بلیو ان ایکول رائٹس میں نے کہوں گا میں بھی کچھ ایک جھگڑا کرو میں نے کہوں گا میں بیٹی سے جھگڑا کرو یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ طاقت دی مجھے جانا چاہے جہاں تک کہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اللہ کے اصل فرماتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے جو نو مہینے ماں اپنے کوک میں بچے کو رکھتی ہے آپ اس کو سونے کا پہاڑ بھی دے دیں گے وہ ایکول نہیں ہے تو درجہ اسلام میں ماں کو دیا گیا ہے کیونکہ نو مہینے اپنے کوک میں بچے کو رکھتی ہے وہ درجہ ایک دم ہائی ہے آپ اس کو چھوڑ کے حکمران کریں گے تو پوسیل ہے کہ بچے کا دھیان رکھیں یا کنٹری کا دھیان رکھیں گے آپ کو کنٹری ایمپورٹنٹ ہے تو بچے کو چھوڑ دیں بچے کی تریبت کیجئے نہیں نہیں وہ اگر وہ آورت بڑی ہوگے بچے بالک ہوگے تو کیا ابھی حکمران بنیں گے تو کیمیرہ کے نزدیک آئیں گے نا اسمائل دیں گے پھر وہ حکمران کو مر سے ملیں گے تو شیک ان کریں گے آپ جانتے ہیں کوئی بھی خاتون اور افسوس کی بات ہے کہ مسلم ملک کے پریسیڈنٹ اور پرائم منیسٹر زیادہ ہے خواتی افسوس کی بات ہے ہماری چیف منیسٹر بھی ایک خاتون اس وقت چیف منیسٹر ہے پرائم منیسٹر کی بات کر رہا ہوں منگلائے دیش اور پاکستان کی دونوں خاتون تھے ابھی نہیں ہم مندلہ میں اس خاتون سے میرے کوئی گلا شکوا نہیں لیکن کیوں خاتون منیں کیا مرد مر گئے اس دنیا کے اس شیئر کے سورے اس ملک کے کیونکہ آپ دیکھیں گے دیکھیں آپ میڈیا پر کیا کر رہے ہیں شیک ہینڈ کر رہے ہیں اللہ کے صلح فرماتے ہیں اگر آپ نامِ رم کو چھوئیں گے ایک کھیلہ سر میں ڈالنا بہتر ہے سر میں کھیلہ ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت نامِ رم کو چھونا یہاں تو نہیں ابھی پروٹوکال ہے تو ہینڈ شیک کرتے ہمارے مرد بھی کرتے میں جانتا نہیں اللہ عالم ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا ایک مرد کو میں نہیں دیکھاؤ خاتون تو ملاتی ہاتھ کوئی بھی کنٹری کیوں اندھو گیر مسلم ہے مسلم ہاتھ تو ملاتے نا حرام ہی کہ نہیں چھیلہ ٹھوکنے سے بہتر ہے چھیلہ ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت نامِ رم کو چھونا اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے وہ مرد بھی ملیں گے ارے وہ پریسیڈنٹ ہے وہ پرائم مینسٹر ہاتھ ملیں گے فوڈو نکالیں گے میں جب گیا تھا گامبیا کے پریسیڈنٹ وہ چاہتے تھے تو میں چیف گیس تھا وہ نیشنل دیتا تو مجھے سٹیج پر کھڑا کر دیا اور اس کے بعد سدن ہی سب ایمبیسیڈرز سٹیج پر چڑھ گئے پریسیڈنٹ سے ملنے کے لئے پریسیڈنٹ کے پہلے میں رائٹ کے اوپوروں تو سب سے پہلے تھی جو ایسے کی ایمبیسیڈر خاتون تھی آکے مجھے ہاتھ ملانے گے میں بلا سوری ماہم تو پریسیڈنٹ نے دیکھا ہماری ہمارا دین ہمیں ازازت نہیں دیتا ہنڈ شیک کرنے لوگ کیا بولیں گے نہیں میری بیوی ناراض ہوئیں گی یہ غلط جواب ہے اگر بیوی ازاز دیتی شیکھان کر سکتے نہیں تو یہ جواب دینا کہ بیوی ناراض ہوئیں گی میرے حساب سے غلط جواب ہے بیوی بھی ازازت دیت تو آپ ایک مرد نامحرم عورت کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا ہے اس کی مثال ہے جب میں گیا تھا اسلام آباد میں ایک ایک اورفنیج کے لوگ ان کے جو مالک تھے بولے بچوں کی محمد میں گیا ان کے ساتھ فوٹو نہیں بچے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہدایت دیں گے پروگرام ختم ہوا تو لڑکیاں لڑکیاں کے بالک تھے پندرہ سال کی چودہ سال کی تیرہ سلسل پھالے گے ٹچ کے پر آگے کیا ہو گیا یہ میں فورو نیچے اتر کے ملا کیا ہے تو مجھے میرے دنیا کیا کہتی چھوڑو میڈیا کیا کہتی چھوڑو مجھے اللہ کو جواب دینے کیا ہے انہوں مجھے کہا نہیں بلکل نے کہا کہا ہوتی نہ آنے والی میں بلا کیا ہو رہا ہے آرے نائنے وہ میری بچیاں ہیں وہ مالک کہتا ہے میری بچیاں ہیں میں بول آپ کو بھی چھونا حرام ہیں بچی کو بیٹی کو کہنا جائز ہے جب تک آپ کی بیوی کو بیوی سے کوک سے جنرل نہیں لی وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے بول سکتے چھو بھی نہیں سکتے وہ ڈر گیا پاکستان میں ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے ہندو پاکستان میں کیا ہوتا مجھے لینہ دے نائنے آپ چھو بھی نہیں سکتے ان کو بیٹی بول سکتے چونکہ وہ آپ کی نہ مہرم ہیں تو یہ معاشرہ بیٹی بیٹی بول گئے سب کچھ کریں یہ آپ آپ اگر ان کا خیال رکھ رہے ہیں آپ ان کو پیسہ دے رہے تنکاز دے رہے روٹی کپڑا مکان دے رہے چھو بھی نہیں سکتے یہ اسلام کا اصول ہے تو جب ہم آتے ہیں جو آپ کے سوال کا عورت یکمرانی عورت یکمرانی تو وہ کمپرمائز کر رہی ہے جو اللہ نے درجہ دیا گئے ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اللہ کے سوال فرماتے ہیں ایک شخص جب آتے ہیں بخاری کے حدیث ہے چپٹ نمبر ایٹ چپٹ نمبر ایٹ حدیث نمبر ایٹ چپٹر ٹو حدیث ٹو ایک شخص آکے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا چاہے تو اللہ کے رسول کے تیری ماں اس کے بعد تیری ماں اس کے بعد تیرا باپ مطلب ٹو تھرڈ سیونٹی فائی پرسن لب این کمپینیسی بھی جاتا ہے ماں کو تھری فورٹ سوری تھری فورٹ سیونٹی فائی پرسن جاتا ہے آپ کے ماں کو پونٹی فائی پرسن وان فورٹ جاتا ہے آپ کے باپ کو اس کا مطلب ماں کو ملتا ہے گول میڈل سیلور میڈل برانس میڈل باپ کو جاتا ہے کانسیلیشن پرائس تو اگر حکمران کی چکر میں آپ اتنے شریعت کو توڑیں گے میڈیا کے سب میں آئیں گے ہاتھ میں آئیں گے میٹنگ ہوئیں گے آپ کے روم میں آپ کا سیکریٹری کون مرد آپ کا ایڈوائزر کون اکثر مرد کم بند کمرے میں ایک خاتون اور آدمی نام اہرم ساتھ میں ہیں تو اللہ کے رسول کہتے تیسرا آدمی شیطان ہے کونسا پرائم منسٹر لیڈی ہے مجھے بتاؤ ایک پرائم منسٹر کبھی بھی زندگی میں کم بند کمرے میں آدمی کے ساتھ تھی اکیلے اس لئے بزنس کے اندر بھی میری بہن ماشاء اللہ بزنس ہینڈل کرتی ہے بہت بڑا بزنس صرف لیڈی سیکشن جن سیکشن نہ لگ جن سیکشن دوسرا دیکھتا ہے کر سکتے آپ بزنسمن بن سکتے بزنسومن بن سکتے سیو بن سکتے لیکن کوئی بھی شریع کے رول کو نہیں توڑنا چاہے تو جب حکمران بنتی ایک خاتون وہ نماز بھی نہیں پڑھا سکتی ہے حکمران اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے امام بننا چاہتا ہے نہیں بن سکتے تو میری لیکچر اس کے اوپر ابھی وقت کی قلت ہے کئی دلیل میں نے دیا ہوں کہ اگر عورت حکمران بنتی ہے تو اس کی آخرت برباد ہو جائے پاکستان کے بارے میں آپ کا امپریشن ایک تھوڑا سا تاثر گیا میں نے پوچھا گورنمنٹ سے آپ کا پی آئی والا پاکستان میں ہے پاکستان میں نا خوش تو نہیں ہیں وواتس آپ پاکستان جہاں تک کہ پی آئی تو جب میں نے پی آئی کا ایک ذکر کیا اس کا مطلب نہیں میں گورنمنٹ پہ تنکیت کر رہا ہوں اسنہ نے ایک corps کا اپنیر گذہو ہے اس کی قطعوں کو اپنیر گراملتے ہیں تو آپ ہی نہیں کہتے کہ پاکستان میں 100% ہا ہے تو اگر ایک آدمی غلط ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ غورمنٹ غلط ہے میں ایک سمجھے کرنا چاہتا ہوں مرور وہ شخص کو میں ایک ہندو سے جس کا درجہ ایک مینجر رہے جی سی ہو ہے تو میں دکھا رہا تھا کہ وہ ہندو میں کتنی محبت تھی میرے نلتی آپ سمجھے نا تو دیو نو کمپاریزن بیٹوین پاکستان گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ پاکستانی از اہول اینڈین از اہول اگر میں موڈی کول ہوں گا ہیک تو سکتا ہے کہ آپ کے سارے پاکستانی سے بہتر ہے آسوری آپ کے سارے پاکستانی انڈیویڈیوڈی موڈی سے بہتر ہے تو ایٹ وزن کمپرٹیشن بیٹوین پاکستان اینڈیا اور جب کل کل جب گورنر ساپ کامران خان تیسوری جب مجھے اوڈ دیے کارچو انڈیویڈی سے ایک آنری ڈاکٹریٹ پی ایش ڈی تو انہیں کہا کہ ہم مہزرک چاہتے ڈاکٹر ساپ سے اپی آئی کے انشنلنس میں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دل بڑا ہو اور اس بات کو بھول جائے تو میں نے کہا کس بات کو میں تو بھول گیا تھا آپ نے یہاں دیا دی مجھے میں کہا اور بھول گیا تو میں نے کبھی دل میں رکھا نہیں اور میں نے یہ کہا کہ اگر میرے یہ مثال کو کوئی کوششن پوچھا میں مثال دیا اگر ایک بھی پاکستانی کو دکھ ہوا تو اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں معذرت ماننے سے کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے اور میں نے کہا کہ اگر میرے اس انسیدنٹ سے وہ ایک مثال تھی اور میں یہاں کبھی کمپوٹیشن پاکستانی اور ہندوستان کی پیچھ میں نہیں کہنا کہ قرآن کی آیت کے آوام اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں ایکسا ہے تو میں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان ساتھ میں تھے اس کے اندر اکثر لوگ یہاں مسلمان ہیں اکثر لوگ ہندو ہیں پھر بھی پوڑوسی کا خیال تو رکھنا چاہیے مہانو اگر وہ غیر مسلم بھی ہے آپ کو اسلام کو تو فالو کرنا چاہیے کیا پوڑوسی کا حق ہوتا ہے آپ سے آپ پر ایک اگر مسلمان اپنے پوڑوسی کو نامحفوظ اگر اسی فیلس انسیکیور اگر ڈینجر ہوتا ہے تو مسلمان اپنے پوڑوسی کو ڈینجر میں دال ہی نہیں سکتا تو اگر آپ کو مسلم ہونا چاہیے آپ سمجھے نا اس کا مطلب نہیں کہ انڈیا اچھی ہے میں یہ نے بولو انڈیا اچھی یا پاکستان اچھی یا انڈیا خراب یا پاکستان خراب وہ کلوز ڈو پر بات کرنا چاہیے جب پبلک میں بات کرتے تو وی شوڑ بی ون وی شوڑ بی یونائٹڈ اور یہ اسلام کا مقصد ہے آپ دیکھیں گے کھل فراشدن کس طریقے سے بات کرتے تھے تو میں اگر دائی ہوں بڑے مسلم ملک میں ہوں میرا میسیج گیر مسلم ہی دیکھ رہے تو یہ حکمت ہے کہ ہمیں اسلام کے اصول کو بیان کرنا چاہیے یہ کمپوٹیشن بیٹوین پاکستان اور انڈیا نہیں یہ کمپوٹیشن بیٹوین اسلام اور دیگر مذہب ہے تو میں یہاں اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوں اور آپ بھی اور سارے پاکستانی پہلے اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں کچھ بھی بات چاہے وہ پولٹیشن ہو چاہے وہ بزنس مین ہو سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں اگر کمپوٹیشن آتا ہے دیش کی نمائندگی کرو یا اللہ کی کرو ہمیں اللہ کی کرنا چاہیے میں پاکستانوں سے محبت کرتا ہوں لیکن اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں میں ہندوستانی سے محبت کرتا ہوں اللہ سے زیادہ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دونوں یقصہ ہو تاکہ میں دن پہلے ہندوستان میں میرے تقریر کے لیے پچیس فیصد اکثر گیر مسلم ہوتے تھے اگر میں ایک لاکھا مجموعہ میں تقریر کر رہا ہوں تو پچیس ہزار گیر مسلم دس لاکھا مجموعہ میں ڈھائے لاکھ تو مجھے مثال پیش کرنا چاہیے وہ مجھے دیکھ رہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر میں ڈائی ہوں میں کس کو سپورٹ کر رہا ہوں مان لو اگر میں محبت بھی کرتا ہوں پاکستانی سے لیکن اللہ سے یادہ محبت کرتا ہوں مان لو میں ہندوستانی سے محبت کیوں اور کرتا ہوں تو دونوں سے ایک شخص اگر ہندوستان میں خراب ہے تو بولوں گا وہ خراب ہے ہندوستان خراب نہیں ایک شخص اگر پاکستان میں خراب ہے تو وہ شخص خراب ہے ہمیں تعلو الہ خلیمت سواعی بینو بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف ہمیں اللہ کے رسول کی مثال کیا ہے رسول حدیبیہ میں جب کافروں نے کہا کہ آپ کینسل کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو انہیں اللہ کے رسول کینسل کیا صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان سب سے نیچا ہو گیا ہم ابھی طاقت ہوتا رہے ہیں ہمیں پاس ایبیلیٹی ہے اور اللہ کے رسول کینسل کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے کیا کینسل کیا ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو بولنا ضروری نہیں رسول اللہ بولنا ضروری نہیں فرد نہیں تو انہیں وہ کینسل کیا اگر کافر کہتے تھے لکھو کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں مانتے تو ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول کی دور اندیشی وہ کچھ وہ حرام تھو کہ رہے ہیں وہ تو ہی لکھ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں وہ خیال اللہ کی رسول کینٹل کیے تو صلاح ہو جائے اور اسلام پھیلے تو میرا بھی ہم مثال لیتے ہیں ہم میرے رسول کی آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے خلفہ راشدین کی ہمارے صحابہ کی اور کوشش کرتے کہ پورے دنیا میں امن پھیلائیں بہت شکریہ ڈاکٹر زاکنائی کا آپ نے ہمیں وقت دیا آپ نے ڈاکٹر زاکنائی کی باتیں سنی دو گی میو فیڈبیک اپنے اپنے گوانوں کا خیال رکھیے اللہ حافظ